مرحبا مرحبا شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اب آپ کے سامنے اس اجتماع کی ہر دل عزیز شخصیت نقیب تحفظ ناموس صحابہ جناب حضرت مولانا محمد احمد لدہانوی دامد برکاتم العالیہ کو دعوت خطاب دوں گا ان کی تشریف آوری سے پہلے انشاءاللہ آپ ان لوگوں کے مطابق شٹیش نعرہ لگے گا نعرہ تکبیر بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخ ختم نبوت تاج و تخ ختم نبوت تاج و تخ ختم نبوت تحفظ ناموس صحابہ ناموس صحابہ عزمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ للکار صحابہ تحفظ ناموس رشالت نعرہ تکبیر تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا محمد احمد لدہانوی الحمدللہ 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 وکفا وسلام على عباده اللذین اصطفا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واطممت عليکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینکم قال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اغتدو وإن تولو فإنما هم في شقا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أنا آخر الانبیاء وأنتم آخر صدق اللہ حلالك العظيم انتہائی واجب الاخترام حضرات علماء اکرام قابل شد احترام بزرگو دوستو بھائیو ملکی عظیم تاریخی بادشاہی مسجد میں جمع ہونے والے پیغمبر اور صحابے پیغمبر سے محبت کرنے والے لہور شہر اور مذافات سے آئے ہوئے غیور بہادر باوفا نوجوان دوستو بزرگو بھائیو سب سے پہلے میں آج کے تاریخ شاہ اجتماع کے انقیاد پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران بالخصوص شیخ المشائخ خاجہ خاجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب دامت ورکاتو ہم العالیہ ان کی سرپرستی میں کام کرنے والی جماعت کے تمام ذمہ داران کو دل کی اٹھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملک کے ناسازگار حالات کے اندر تمام مقاتب فکر کے علماء کرام کا ایک گلدستہ بنا کر کے آج تاریخی بادشاہی مسجد میں تاریخ ساز اجتماع منعکف کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کی اس صحیح اور محنت کوشش کو اپنی رضا کے لئے قبول منظور فرمائیں انتہائی واجب الہترام حضرات علماء اکرام کے تفصیلی خطابات آپ حضرات نے سمات فرما لیے ہیں میں نے دلائل کی طرف جانا ہے نہ میں تفصیلات میں جانا ہے ہمارا کی تا کل بھی آج بھی آئند بھی پہلے تھا اب ہے اور آئند رہے گا کوئی دلیل پیش کرے تب بھی ہوگا دلیل نہیں ہوگی تب بھی ہے ہمارے پیغمبر کے اوپر نبو فرس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آسکے گا جہاں یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر آخری ہے قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آسکے گا اس نبی کی بارگاہ اقدس میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت جسے حضرات صحابہ اکرام کہا جاتا ہے وہ حضرات صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جیسے پیغمبر کے اوپر نبوت ختم ہے ایسے ہی پیغمبر کے صحابہ کے اوپر شہابیت بھی ختم ہے قیامت تک نہ کوئی نبی آسکے گا اور نہ قیامت تک کوئی شہابی آسکے گا میرے دوستو میرے دوستو میں دلائل میں جاؤں بہت وقت لگے گا مجھے احساس ہے حضرات قائدین تشریف فرما میں نے اختشار کے ساتھ اپنی جماعت کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کو صرف زبان سے نہیں ہمارا عمل اس کے اوپر شاہد ہے کوئی بات کرے گا میں تنقید تو نہیں کرتا لیکن وہ بات زبان سے کر جائے گا میری جماعت کا گردار قربانی کے عنوان کے اوپر اللہ کے فضل کرم سے سب کے اوپر آیا ہے ہم نے اصحاب پیغمبر کا دفاع اور ان کا تحفظ اس لیے کیا ہے کہ ان کا تحفظ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے اور ابھی یہاں حضرات علماء اکرام نے بیان بھی کیا ہے شیدنا سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے محافظ ختم نبوت کا کردار ادا کرنے والے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں حضرات شہاب اکرام کی جماعت کو میدان میں نہ کر کے اس کا کلو کمہ کرنے ٹھل کے میدان میں نکل کر کے آئے تھے مسلمہ قذاب کا کلا کما شدی کے اکبر نے کیا تھا آج شدی کے اکبر کے پیدا کر ان کے نام لفا ان کے شبائی یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمہ پنجاب کا کلا کما کرنے کر کے جب خواجہ خواجگان کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا سرکت بل چل کر کے مدار میں ہم نکل کر کے آئیں گے اور ہماری تحریک ہماری تحریک اس انداز میں بھی میں کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا مولانا اللہ بس آیا سا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں مجھے ان کا احساس ہے ان کی محبت کا بھی مجھے احساس ہے اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وہ کہتے ہیں پابندیوں کے با وجود ہم آپ کو لاتے ہیں اگر آپ قبول کرتے ہیں آپ سٹھیک پہ لائے ہیں کل گذرے کے دانے کر کے بھی ہم ہوں گے ہم آئے گے آپ کے اشارے کے اوپر ہم زبان نباتے کرنے والے نہیں ہیں ہم نے میدان سجا کر کے دکھائے لاہور کا چبر دی گرونڈ فیصل آباد کا دوبی گھاٹ رابل پنڈی کا بنی چاک اور ملتان کا رشید آباد کا گرونڈ اس بات پہ شاید ہے تڑبتے ہوئے لاشے ہوا کرتے ہیں ہم نے میدان نہیں چھوڑا تھا آج بھی ایران ہے آئندہ بھی میدان نہیں چھوڑیں گے اور یہ عنوان جس میں ایک معروف نام امیر شریعت کا آیا کرتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ میدان میں نکل کر کرنے والے جنہیں اسی لہار کی بہتشاہی مسجد میں امام المحدشین اور خاتم المحدشین حضرت مولانا محمد انبر سو کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے امیر شریعت کے لقب سے نواز تھا اور امیر شریعت کی عباد پر لہار کے مسلمانوں نے انیش ساتھ ترے پر دسہ ہزار مسلمانوں نے جام شہاد تلاش کر کے یہ بتایا تھا کہ سب کچھ گوارہ کیا جا سکتا ہے نبی کے دشمن کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا جیسے امیر شریعت نے کہا تھا محافظین ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا جسے دنیا امیر عظیمت کے نام سے یاد کرتی ہے وہ محافظین ختم نبوت کا محافظ بنا تھا ایک امیر شریعت تھا دوسرا امیر عظیمت تھا امیر شریعت کی آواز پر غازی المدین میدان میں نکل کر کیا تھا اور عمیر عظیمت کی آواز پر غازی حق نبوت میدان میں نکل کر کیا تھا اس نے بھی گستاخ کو واصل جہن لب کیا تھا اس نے بھی گستاخ کو واصل جہن لب کیا تھا وہ بھی میہ والی کی جیل میں تھا یہ بھی میہ والی کی جیل میں تھا عالمی مجلس تحفظ قطم نبوت کے ذمہ داران حضرت مولانا اللہ وسوایا صاحب انشاء اللہ ہم نے آپ کو پہلے بھی اکیلہ نہیں چھوڑا آئندہ بھی ہم آئندہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ ہم صحابہ کے دشمن کو نہیں برداشت کرتے نبی کے دشمن کو کیسے برداشت کر لیں گے نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے اور اگلہ جملہ بھی کہنا جہتا ہوں جہاں یہ انوان ہے انتناع قادیان جب انوان پہ آئین میں ترمیم کی باطا کا تذکرہ تلا ہے پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھنے والے عراقین اسمبلی قائد جبیت تشریف فرما ہے میں ان کی مجھوکی میں کہنا چاہوں گا مجھے وہ استحار آج بھی یاد ہے جو سات ستمبر انیس سو چوہتر کے لیے ہم نے شائع کیا تھا وہ جبیت طلبہ اسلام کا ہم اس وقت ذمہ دار ہوتے تھے ہم نے استحار بنایا تھا جو سیار اند کا تھا سفید اس کی تحریر تھی خبردار اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہم نے خبردار کیا تھا اس وقت کی اسمبلی کے ممبران کو کہ اگر تم نے اگید ختم نبوفت کے خلاف اسمبلی کے اندر کوئی بات کی خبردار اسمبلی سے باہر نکل لگی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی تمہاری طاقوں کو پڑھا جائے گا تمہارے ہاتھوں کو پڑھا جائے گا یہ اس وقت الان کیا تھا اور میں آج بھی کرتا ہوں اگر کسی نے آج کی اسمبلی میں بیٹھ کر اس آئین میں تبدیل کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ اسمبلی سے باہر اسے آنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اسے باہر آنے نہیں دیں گے لیکن ایک جملہ ایک جملہ میں نے یہ ضرور کہنا ہے یہ بات میں نے ضرور کہنی ہے اس لیے کہ سواد کے عنوان پر بھی بات آئی ہے امریکہ کے عنوان پر بھی بات آئی ہے درون حملوں کے عنوان کے اوپر بھی بات آئی ہے بکیوں نے بھی اپنی باتیں کر لی ہیں قائد جمعیت تشریف فرما ہے اس لیے میں نے بات کرنی ہے کہ شمالی علاقہ جات کہ کچھ لوگ نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور تبدیلی کے اندر نصاب تعلیم سے حضرات صحابہ اکرام کے نام وان نکل وانا چاہتے ہیں اس کے لیے تحرید شروع ہو چکی ہے قائد جمعیت سے عرض کرنا ہے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد تھا اعتماد ہے اور آئندہ بھی ہمیں آپ پر اعتماد رہے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے اسمبلین کے اندر نصاب تعلیم کے اندر سے صحابہ اکرام کے نام نکل وانے کی کوشش کی یا اس فیصلے کے اوپر دستخط کرنے کی کوشش کی انشاء اللہ اگر کوئی نصاب تعلیم سے صحابہ کے نام نکل وانے کی کوشش کرے گا جسہ ہاتھ سے دستخط کرے گا میں رب کعبہ کی قسم کا کر کے یہ کہنا چاہوں گا جسہ ہاتھ سے وہ دستخط کرے گا اس ہاتھ کو تعدی آجائے گا میں آخر میں آخر میں پھر پھر ایک مرسوہ پھر ایک مرسوہ جہاں مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپنی جماعت کے ہزاروں نہیں لاکھوں کارکنوں کی طرف سے یہ آپ کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ آپ جہاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کہتے ہیں ہمیں عواز دیں گے آپ کی عواز میں لبیہ کہتے ہوئے جو صحابہ کا سبائی ہے کھڑا ہو جائے کھڑے ہو کر کے اگابرین کو یقین نارے تکبیر نارے تکبیر شان صحابہ یقین دہا نہیں کرا دو کہ تمہارے کہنے میں دیر ہوسکتی ہے ہمارے آنے میں دیر نہیں